نہیں ٹالا پھر کیوں اللہ نے میری نصیب میں ایک کے بعد ایک دھوک لکھتی ہے سبر کر بیٹا اب سبر ہی تیرا مقدر ہے بابا میں یہ زندگی نہیں جینا چاہتی میں بڑھ جانا چاہتی ہوں آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے مر دے مجھے یہ دھوک بری زندگی نہیں چاہیے یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے کیا قصور ہے ہر سکا اور کیا مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ نہیں موت تو برحق ہے تو پھر کیوں میں اپنی آرزو کو پل پل موت کے حوالے کروں مجھے فیصلہ کرنا ہے یہ میری ذمہ داری ہے ہاں وہ ہاں وہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہے مجھے باتا تھا میری بچی بہت پیاری لگ رہی ہوگی شما میں چاہ رہی تھی کہ اب تم ہوں اسے گھنگھر ٹوڑھا کے لاؤں ہرے آپاں یہ سارے پرانے زمانے کے رواج ہیں آج کل کہاں دھلنے گھنگھر ڈالتی ہیں اور ویسے مجھے نہیں لگتا فائز آمانے گی ارے شما بات نئے اور پرانے رواج کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ میری بچی کو کسی کی نظر نہ لگے کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں اور جہاں تک بات رہی فیشن کی نا تو ہم کل بارات پر اپنے سارے ارمان پورے کر لیں گے لیکن آپا میں اس کو کیسے مناوں بس شما اسے یہ کہہ دو کہ اگر دلہن میندی والے دن بغیر گھنگھٹ کے لوگوں میں جائے تو اس پہ روپ نہیں چڑتا بلکل صحیح کہاں آپ نے آجلو میں خود فائزہ کو سمجھاتی ہوں چلے ٹھیک ہے بھائی وہ اپنی ساس کی بات تو کبھی نہیں ٹالے گی میں اس کی ساس نہیں ماں ہوں ماں چلے مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آرہا آپ میں سلسل انکار کیوں کر رہی ہیں آپ کو تو خوش ہونا چاہیے آپ کی بیٹی کی شادی اتنے اچھے گھر میں ہو رہی ہے اور تسی فضول بحث چھیڑی ہے اب میں نے ایک بار کہہ دیا ہے کہ رشتہ نہیں ہو سکتا سنہی کرنا رشتہ چلو پناہ دیول پڑھو اور نکلو جاتروں تم ہی سے بات کر رہنا ہے میں بات کریں مجھے اوہ بات کرنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا بس کہہ دیا نا آرزو اب بیوہ کی زندگی گزارے گی اور اب ہم اس کی شادی نہیں کریں گے ارے وہ اس گاؤں کی بیٹی ہے اور وہ ہم پر بوجھ نہیں ہے اور صحیح کہاں نا میں نے اور ٹھیک کہاں اممہ تنہیں ہمارے گاؤں کا نا یہی نواز ہے جہاں بیوہوں کی شادیاں شودیاں نہیں ہوتی نہ وہ ہستی ہیں نہ بولتی ہیں سمجھ رہے تو چلے اپنی انشافت کڑ اور نکل یہاں سے میں تم لوگ کو یہ جہالت نہیں کرنے دوں گا اور فرض کریں اگر آرزو بیوہ ہے بھی تو ہمارے مذہبیں بیوہوں کے حقوق ہیں اور ویسے آرزو بیوہ ہے ہی نہیں مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب کو کیوں بلا رہے ہیں مولوی صاحب کا پشندہ یہاں پہ کھڑا ہوئے اور تجھے ایک بار بول دیا ہے اور آخستہ مر گئے ہیں اور آخستہ مر گئے ہیں اور آخستہ مر چکے ہیں اور بیوہ ہو گئی ہے بیوہ ہو گئی ہے آرزو بیوہ نہیں ہے آرزو بیوہ نہیں ہے اور مجھے اس کی شادی بہوشیر یار کے ساتھ کرنے پہ کوئی اتراز نہیں ہے منظور ہے مجھے موسیقی میں ہی شادی نہیں کرنا جاتی موسیقی مجھے یہ رشتہ قبول نہیں ہے میرے ہانیاں میں ہے بس اب تو آپ لوگوں کو یقین آگیا کہ آرزو نے خود انکار کر دیا ہے وہ بھی شہریار بہو سے شادی کرنا نہیں چاہتی چلو بہو ہونہ پہ جائیں گا جہا میں اور تکے مانا اپنی بغیر تھی چکا اور شہر جاگے کرو کیوں بہو جی یہ کیا کیا مولوی صاحب آپ نے میرے بیٹے پہ ہاتھ اٹھایا یہ ہاتھ مجھے بہت پہلے اٹھا دینا چاہیے تھا تم دونوں ماہ بیٹے نے مل کر میری بھدی جی کی زندگی کو برباد کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی لیکن اب نہیں بس بہت ہو گیا اب وہ ہوگا جو میں چاہوں گا جو اپا تو سوچ رہا اوہ میں ہون نہیں رہا اور تو چھا لے چل جا میں نہیں جانا ہے ایترو ایترو رہا سے ویاں نہیں ہون سے نہیں میں او ادیل ادیل تو میری گلتے سننا اوہ میں کوئی نہیں سننی کال اوہ چل جا اوہ پاہو 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 آپ لوگ آپ لوگ کھڑے کیوں ہیں بیٹھے نا نہیں مولوی صاحب جب آرزو ہی شادی کے لئے رازی نہیں ہے تو ہمارے رکنے کا کوئی مطلب نہیں ہے چلو شہریہ دیکھو بیٹا میں اپنی پتی جی کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں آپ مجھے ایک دفعہ اس سے بات کر لینے دیں پھر جو آپ کی مرضی ہوگی آپ کی سی جانتا ہے صرف ایک بات مولی سپ ٹکے رہے بابی ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کی یہی مرضیہ تو پوچھ لیں آرزو سے آپ بیٹھیں میں ابھی حاضر ہوتا ہوں یہاں سب مہمانوں کو کون دیکھے گا پورسانہ تم کال ملاتے رہو اٹھا لے گی وہ بھاوی میں میں ایک پار خودارزو سے بات کر لے دوں شہریہر تم کہیں نہیں جاؤ گے پہلی بہت تماشا اچھکا بابا میں نہیں چاہتی کہ میری نحوست کی بھرچائی شہریہر صاحب کی زندگی پر پڑھے اور اگر خدا نہ خواستہ انہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی کیا ہے روز کیا ہے روز کیا ہے روز موسیقی 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 روحیل بیٹا تم کہاں ہوں میں سارے طرف تمہیں ڈھونڈتی پھر رہی ہوں سارے مہمان آ چکے ہیں ہمیں میں سوچ رہا ہوں کہ میں گاؤں چلا جاؤں بھی گاؤں ابھی کیوں یہ بات اپنے تک رکھئے گا ایسی کیا بات ہے میں نے آپ سے اور شیما خالا سے جھوٹ بلاتا کہ میری سنا سے بات ہو گئی ہے لیکن کیوں آپ جانتی ہیں کہ شیما خالا پریشان ہو جاتی ہیں میری سمجھ میں کچھ نہیں ہے اس لئے میں نے آپ سے چھوٹ بول دیا تھا اگر سنا اور شہریار نہ آئے تو اس لئے تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں گاؤں چلا جاتا ہوں کیونکہ سنا کا فون نہ اٹھانا بغیر ماں بولی ہے وہ سکتا ہے کہ کوئی حادثہ ہو گیا ہو مگر تم کیسے جا سکتے ہو شیما کو کیا کہیں گے ہم یہی سوچ کے تو میں پریشان ہو رہا ہوں نہیں نہیں تم گاؤں نہیں جاؤ گے یہاں سب مہمانوں کو کون دیکھے گا پرسانا کچھ نہیں ہوگا اسے تم کال ملاتے رہو اٹھا لے گی وہ بابا وہ کہاں ہے آپ بابا وہ دیکھا شما شما مجھے آوازیں دے رہی ہے میں جاتی ہوں تم مہمانوں کو دیکھو ٹھیک ہے اور اسے کال بھی ملاتے رہنا موسیقی پہ کبدا فون سانا کہا تم آرزو بیٹھا آرزو یہ کیا کیا تم نے کہ تم نے انکار کیوں کر دیا بابا میں ہی شادی نہیں کر سکتی کیوں بیٹھا باب شہریار اتنا اچھا لڑکا ہے اتنے بڑے خاندان سے ہے وہ تمہیں دنیا کی ہر وہ خوشی دے سکتا ہے جو میں بھی نہیں دے سکتا لیکن اس کے بدلے میں انہیں کیا دے سکوں گی میں کچھ سمجھا نہیں میری بچی بابا میں نہیں چاہتی کہ میری نحوست کی پرچائی شہریار صاحب کی زندگی پر پڑھے اور اگر خدا نہ خواستہ انہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی بیٹھا بیٹھا تم منحوس نہیں ہو یہ بات اپنے دماغ سے نکال دو نہیں بابا آپ نے دیکھا نہیں جس کسی کا بھی نام میرے ساتھ چھڑتا ہے میری قسمت کی اسے آئی اس کی زندگی کا اجالہ نکل لیتی ہے بیٹھا ایسا کچھ نہیں ہے اگر قسمت کا لکھائی سب کچھ ہوتا تو اللہ اپنے بندے کو دعا مانگنا نہ سکھاتا تو دعا مانگ اللہ ہر مشکل حد کرے بابا میری دعا میں بھی اب شاید اثر نہیں رہا شاید دنیا والوں کی طرح وہ بھی مجھ سے روٹ کے ہیں بیٹھا ناومیدی کفر ہے امید کا دھامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑنا یہ اچھے برے دن تو انسان کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں اگر اچھے دن نہیں رہے تو انشاءاللہ برے دن بھی نہیں رہیں گے بابا انسان کو انسان نہیں امیدی دھوکہ دیتی ہے اور اب کسی اچھے وقت کی امید میں میں یہ زندگی نہیں گزار سکتی شہریار اگر آرسو شادی کرنا نہیں چاہتی تو ہم اسے زبردستی تو نہیں کر سکتے ٹھیک کہہ رہے خورم یار آپ نکہ سمجھ کیوں نہیں رہے اس کے ساتھ جو کچھ ہویا ہے وہ اس وقت ذہنی دباؤ میں شہریار تم تو کہہ رہے تھے وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے تو پھر یہ سب کیا تھا اس نے تو سب کے سامنے تم سے شادی سے انکار کیا اور اس کا کزن اس کی چچی مجھے تو آپ دونوں کا نہیں سمجھا رہا کہ آپ دونوں کیسے انہیں برداشت کر رہے تھے میرا تو دل چاہا تھا کہ اس کا پینڈو کزن عدیل اس کا موں توڑ دوں اچھا غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے شہریار ایک بار پھر سوچ لو مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے بتانی روحیل اور ماما کیا کہیں گے بھاپی آپ تو ایسے ہی پریشان ہو رہی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ آرزو میڈم مانیں گی بھاپی میں میں ایک بار خود آرزو سے بات کر لے تو شہریار تم کہیں نہیں جاؤ گے پہلے بہت تماشا ہو چکا بھاپی ایک بار لاس چانس میں میں آخری بار اس سے خود بات کر لوں اگر پھر بھی اس نے منع کر دیا تو میں خود آپ سے کہوں گا کہ چلیں یہاں سے بس ایک بار میں اس سے بات کر لوں پلیس دیکھا یہ تو بالکل پاگل ہو گیا بھاپی دیکھا آپ نے مجھے تو خود سمجھ نہیں آرہا یہ تو کبھی بھی کسی لڑکی کے پیچھے اسے دیوانا نہ تھا شاید اسے ہی محبت کہتے ہیں اچھا تم گھر فون لگاؤ میں یہ ساری سٹوٹیشن روحیل کو خود بتاتیم لیکن بھابی یہاں تو سگنل نہیں آرہے ہیں اچھا ایک بار پھر ٹرائے کرو بلکل سگنل نہیں آرہی ہیں یہ تلخ حقیقت ہے کہ میں ایک بین بیہائی بیوہ ہوں آپ جا کے شہرار صاحب کو کہہ دیں میں یہ شادی میں یہ شادی نہیں کر سکتی میں یہ شادی نہیں کر سکتی مولوی صاحب اگر آپ ہی چاہتے ہیں تو میں آرزو سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے کرنو مولوی صاحب مولوی صاحب کہاں سو گئی آپ کی حیرت اس اجنبی مرد کو نے بھتی جی کے کمرے میں اکیلے چھوڑ دیا میں تمہاری ان گھٹیا باتوں کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا ہاں اب میں اور میری باتیاں کو گھٹیا ہی لگیں گی یہ ٹھیک نہیں کر رہے مولوی صاحب کیا ٹھیک نہیں کر رہا کیا ٹھیک نہیں کر رہا اپنے بارے میں سوچا کپ ہی تم نے تم تو میری بھتی جی کی شادی اس رڈوے کے ساتھ کرنے جا رہی تھی وہ تو اللہ نے بچا لیا مہا تم نے تو اس کی زندگی برباد کر دی تھی ہاں اب سب الزام آپ مجھے ہی دینا آپ شاید بھول رہے ہیں کہ آپ کے کہنے پہ ہی میں نے شیدے کو بلایا تھا شادی کے لیے اب جتنی زیادتی میں نے کی ہے نا میں آپ نے بھی کی ہے ہاں یہ سارا قصور میرا ہی ہے لیکن اب میں اس کی تلافی کروں گا کیوں بھئی اب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں باؤ شہریار اور عرضوں کا نکاح کرنے جا رہا ہوں ابھی اور اسی وقت میں اپنی زندگی میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گی دیکھ سمینہ آج میرے راستے میں نہ آنا کئی ایسا نہ ہو میری زبان سے کچھ ایسا نکل جائے کہ پھر اس کی واپسی ممکن نہ ہو شہریار آپ یہاں سے چلے جائیں میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی ایک بار یہ بات میری آنکھوں میں آنکھے ڈال کی کہیں میں تم سے بہتا کرتا ہوں میں ابھی اسی وقت یہاں سے چلا جاؤں گا اور پھر کبھی وہ لوٹ کر واپس نہیں ہوں میں نے کہا آپ یہاں سے چلے جائیں لیکن تمہارے یہاں سے تو کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں میں نہیں چاہتی کہ میری بدنصیبی آپ کی خوشیوں کو بھی کھا جائیں تم بدنصیب نہیں ہو تم تو اس دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی ہو وہ لڑکی جسے میں نے رب سے اپنی دعاوں میں مانگ ہے اور جس کا کوئی تنا چاہنے والا وہ بدنصیب کیسے ہو سکتی ہے نہیں شہریار کسمت اور دل کی کبھی نہیں بنتی جو لوگ تل میں ہوتے ہیں وہ کبھی کسمت میں نہیں ہوتے عرزو تمہیں میری عرزو اور تمہیں میری کسمت اور اگر تم یہ سوچ کر انکار کر رہی ہو کہ تمہاری وجہ سے میں مر چاہوں گا تو سچ تو یہ ہے کہ تمہارے بنا بھی میں جینی پاؤں گا تمہارے بنا جینی سکتا تو میں تمہارے بنا جینا چاہتا ابھی نہیں میں مر چاہوں گا اللہ نہ کرے دل میں اتنی تڑپ لی ہے تم کیسے چی پاؤ گی میں چانتا ہوں کہ میرے بنا تم بھی خوش نہیں رہ پاؤ گا لیکن اگر میری وجہ سے آپ کو کچھ بھی ہو گیا تو مجھے کچھ نہیں ہوگا مجھے کچھ نہیں ہوگا ہم دونوں مل کر خود اپنی قسمت لکھیں گے اور پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں ایک دوسرے سے دور نہیں کر پائے گی لیکن بس بس آرچو بس جییں گے تو ساتھ ماریں گے تو ساتھ اس میرا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا کبھی نہیں چھوڑوں گی تو پھر چلو میرے ساتھ تیبا تیبا کہیں گے کہیں گے تیبا تم جائے ترار تیبا 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 اچھو اچھو تور وڈا کھول ہے اچھو تور وڈا کھول اچھو وی ادلی Media کی ہو گئی تیند پڑittä او تو وہ کی ہو گئی reciteウ wherever ہے پڑھا سمجھALL چافر صاف لا اچھا انroyable اب دور ملک واجد علی کے ساتھ قبول ہے عرضو بنت عبدالعلم آپ کو ملک شہریار علی ولد ملک واجد علی کے ساتھ نکاح مسنونہ عوض پانچ لاکھ روپے حق مہر سکہ راجل وقت قبول ہے جی قبول ہے عرضو بنت عبدالعلم آپ کو ملک شہریار علی ولد ملک واجد علی ان کے ساتھ نکاح مسنونہ عوض پانچ لاکھ روپے حق مہر سکہ راجل وقت قبول ہے جی قبول ہے لو بیٹا یہاں دستخط کر جو ملک صاحب آبو کرو دعا فرما لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت حسنا وفینا عذاب النار یا اللہ میا یہ دو خاندان جو آپس میں جڑے ہیں ان کو ایک دوسرے پہ احتماد اور محبت کے رشتے میں باندھے رکھنا یا رب العزت یہ بچی اور بچہ ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور عزت پیدا کرنا یا اللہ میں انہیں ہر قسم کی برائیوں سے بیرونی آفات سے اور محلاتی ساجتوں سے بچا کے رکھنا آمین سم آمین مبارک ہوئے موسیقی 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 میں کیوں پریشان ہوں گا گھر میں خوشی کا دین اور کیوں پریشان ہوں گا موسیقی موسیقی اللہ ہماری خوشیوں کو نظرے پت سے بچا ہے موسیقی شریف باؤ بڑا سمجھ آیا تنم لیکن تو بھی کوئی اینڈ نسل ہے چلا فیڑا ٹائم آگے ہی تیرا پڑھ لیا جو پڑھ نہیں روحیل تمہاری سانہ یا شیریار سے بات ہوئی جی خالا میری بات ہوئی تھی میں نے آپ کو بتایا تو تھا وہ تو تب بتایا تھا اب پتہ نہیں وہ لوگ گاؤں سے نکلے نہیں نکلے اتنی دیر ہو گئی ہے سارے مہمان پوچھ رہے ان کے بارے میں فکر نہ کریں سانہ شیریار کو لے کے آتی ہو گئی تم کچھ پریشان لگ رہے ہو آرہ نہیں خالا میں کیوں پریشان ہوگا گھر میں خوشی کا دین اور کیوں پریشان ہوگا اس اللہ کا شکر ہے اللہ ہماری خوشیوں کو نظر پت سے بچا ہے آمین آپ اندر چلیں نا مہمانوں کے پاس ہاں تم بھی آؤں نا جی میں آتا ہوں ابھی اگر مجھ سے کبھی خلطی ہو گئی ہو تو مجھے ماف کر دی جائے گا آرزو بیٹا تم کیوں مافی مانگ رہی ہو مافی تو ہمیں مانگنی چاہیے اگر انجانے میں ہم سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو بابا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ ہی تو میرے سب کچھ آپ نے مجھے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا آپ کے علاوہ میرا ہی سوریا میں ہے ایکون میں میں جاہ کر بھی آپ کا احسان نہیں اتار سکتی میٹھا باپ بیٹیوں پر احسان کیا کرتے ہیں بھلا میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ تُو صدا سکھی رہے اور خوش رہے شہریار بابو میں اپنی ساری زمہ داری آپ کو سان پر آؤں آپ اسے خوش رکھیے گا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا چھوٹی بی بی آپ کے گھر کا جو ماحول ہے رہن سہم کا جو طریقہ ہے وہ اسے پتا نہیں ہے اگر انجانے میں کبھی اس سے کوئی غلطی یا بھول چوک ہو جائے تو چھوٹی بہن سمجھ کر معاف کر دے گا کیسی باتیں کریں مولوی صاحب عرض میری بہنوں کی طرح ہے اور میں اس کا پورا خیال رکھوں ہاں بابو شہریہ آپ سے ایک چھوٹی سی عرض کرنا تھی حکم کبھی کبار عرض کو لے کر گاؤں ہم سے ملوانے ضرور لے آیا کیجئے یہ ہمارے گھر کی رونک ہے گھر سے جائے گی تو واپس آئے گی نا اببہ روز نا اپلے آیا کیا ہونہ ہےوہ شہری باو بڑا سمجھایا تھا نا لیکن تو بھی کوئی انڈر نسل ہے چل پھر ٹیم آگئی تھیرا پڑھ لیا جو پڑھ نہیں چھے چھے رہا آپ آپ ٹھیک ٹو ہے ٹھیک 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 ایڈی سٹنا ہنوں سمینہ روک لے اپنے بیٹے کو میرے ہاتھ سے کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ باعتی ساری زندگی صرف پشتاوہ ہی رہ جائے روک اپنے بچے کو آدھیل، آدھیل، تو یہاں سے چلا جاؤ تجھے میری قسم میں تری آگے ہاتھ چھوڑ دیا تو چلا جاؤ یہاں سے چھٹ شہریان، اب ہمیں چلنا چاہیے پہلی بہت دیر اچھکی ہاں، ہاں آو بیٹھا، آو موسیقی موسیقی اب میں کیا کروں؟ مہمانوں سے گھر بنا ہوا ہے مولوی صاحبی آ چکے اب سن اور شہریار کا کچھ پتہ نہیں اگر وہ واپس نہ ہے تو میں کیا چواب دوں گا؟ شما خالاب، فائضہ وہ تو مجھے کبھی ماف نہیں کریں گے نہیں مجھے دوبارہ ٹریک کرنے چاہیے شاید اس بار سنا فون اٹھا لے موسیقی 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 بابی کیا بات ہے؟ آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں سب خیریا تو ہے؟ 황 موسیقی آپ کہتے ہیں تو مان لیتا ہوں پھر میں جانتا ہوں آج کا دین بڑا پریشان کون تھا اور مجھے آپ کی پریشانی کی وجہ بھی پتا ہے تو میں پتا ہے جی میں جانتا ہوں آپ یہی سوچ رہے ہیں نا کہ میں گھر والا سے جا کر کیا کہوں گی کہ اچانک ہی شہریار کی شادی ہوگی تو میں کیا بتا ہوں خرم کہ میرے پریشانی کی وجہ صرف یہ ہی نہیں بلکہ گھر والے کبھی اس بات کو نہیں مانے گے فائزہ شمخلا ماما اور روحیل کیا ہوا بھابی آپ کہاں کھو گئے ہیں کچھ نہیں بھابی آپ زیادہ پریشان نہ ہو شہریار سب سمحل لے گا اور میرا خیال ہے کہ گھر والے بھی زیادہ غصہ نہیں کریں گے کیونکہ میں جانتا ہوں شہریار کی شادی کو لے کے سب کے بہت ہی ارمان ہے ہو سکتا ہے سب کچھ بھلا کے وہ آپ کو شاباشی دیں ایسا کچھ نہیں ہونے والا خرم کیا مطلب بھابی خرم میں یہاں شہریار کو لینے آئی تھی کیونکہ گھر والے شہریار کی شادی فائزہ کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں اور گھر میں نکاح کی پوری تیاریاں بھی ہو چکی ہیں کیا ہاں اگر جعلی اٹھ Brandez ہو طریق کے بھی ہاں کہ تُبھی خوش نہیں ہے میرے سا چاہتے کیا نہیں اسی بات نہیں ہے منجی بس پاپا سے بچھڑنے کا دکھ ہے میں سمجھ سکتا ہوں لیکن دیکھو ہماری نئی زندگی کے شروعات ہے اور میں نے مولوی صاحب سے باتا کی ہے کہ میں باری آنکھوں میں کبھی آنسوں نہیں آنے دوں گا تو میں ہمیشہ پرشک ہوں میں جانتی ہوں ایک بات کام سو باتیں گو میں سن رہا ہوں اگر میں کہوں کہ شہر جانے سے پہلے میں مزار پہ جانا چاہتی ہوں مزار پہ میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنی نئی زندگی کی اتدا بابا جی کے مزار پہ دعا کر کریں جو حکم آپ کا بابی اور اپنے دوست کو بتا دے وہ یہ راستہ نہ بٹک جائیں میں بولو کہ ہمیں فالو کر رہے ہیں جہاں ہم جائیں گے خود ہی ہمارے پیچھے آ جائیں گے لیکن اگر ضرورت پڑی تو میں کال کر دوں گا تم پریشان ہو ٹھے 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 بابی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آج شہری یار 27 اور فائزہ کی میحن دی اور کل شادہ... تو یہ بات آپ نے شہری یار کو کیوں نہیں بتائی؟ تم بتاؤ کیسے بتاتی؟ مہکہ انہی ملٹا تو اب کیا کریں گے ہم یہی تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا روحیل کا فون بابی آپ روحیل بھائی کو فورا سب کچھ بتا دیں ابھی ہلو ہلو کہاں تم سنہ کتنی دیر سے تمہیں فون کر رہا ہوں میں اب ہم واپسے کی راستے میں ہی ہیں شکر ہے تم نے شہریہر سے بات کر لی نا وہ روحیل وہ میں جانتا تھا کہ وہ تمہاری بات کبھی نہیں ٹھاتا اچھا میں جلدی سے جا کے اب امی اور خالہ کو بتاتا ہوں روحیل میری ہاں میری جان تم نے ہماری حصد بچا دی تم جانتی ہو میں کتنا پریشان تھا اچھا شہریہر سے بات تو کرو شہریہر دوسری گاڑی میں چلو ٹھیک ہے پھر گھر میں اس سے ملاقات ہوتی ہے سنہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میں اتنا خوش ہوں اور صرف اور صرف تمہاری وجہ سے اچھا چلو ٹھیک ہے میں امیر خالہ کو جا کے یہ بات بتاتا ہوں ٹھیک ہے آج جو پھر جلدی سے بات ہوتی ہے اوکی اللہ حافظ روحیل ہلو بابی آپ نے روحیل بھائی کو کیوں نہیں بتایا سب کچھ کیوں کیا بتاتی وہ اتنے خوش تھے انہوں نے میری بات ہی نہیں سنی موسیقی 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 ارے ارے ہوا کے گھوڑے پہ سوار کہاں جا رہے ہو ارے خالہ میں آپ کی طرف آ رہا تھا خیریت تو ہے ارے ہاں ہاں خالہ خیریت ہے بلکہ اس کے ساتھ خوش خبری بھی ہے خوش خبری شہریار آ رہا ہے جی میری ابھی سنہ سے بات ہوئی ہے وہ اور شہریار واپس آ رہے ہیں یہ شکر ہے یہ واقعہ ہی بہت بڑی خوش خبری ہے چلے امی اور فائزہ کو جا کے بتاتے ہیں ارے فائزہ سنے گی تو خوشی سے پاگل ہی ہو جائے گی تمہاری وجہ سے اس کی دلی مراد پوری ہوئی ہے موسیقی نہیں پتا میں تمہارا شکریہ ادا کیسے کروں کیسی باتیں کہہ رہی ہیں آپ ارے نہیں بیٹا میں تمہاری بہت احسان من دوں بیٹا بھی کہتی ہے اور شکریہ بھی ادا کرتی ہے موسیقی مجھے تو بہت پریشانی ہو رہی ہے ہم واپس جا کے گھر والے کو کیا کہیں گے اور روحیل بھائی وہ تو بہت ناراض ہوں گے آپ کو روحیل بھائی کو سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا کیسے بتا دیتی خورم یہ سب اتنا آسان نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے ہم لوگ کچھ سوچا ہے آپ نے مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ہوا سر شہریار صاحب کی گاڑی نظر نہیں آ رہی ہے کیا مطلب ابھی تو سام نہیں تھے مہم درمیان میں ٹرولی آ گئی تھی وہ موڑ گئے ہیں شاید تمہیں پہلی سمجھایا تھا کہ ان کے ساتھ ساتھ رہنا تم شہریار کو کال کرو فون بند آ رہے اور اور سگنل بھی نہیں آ رہے ہیں اب ہم کیا کریں گے شہریار کہاں چلا گیا مجھے نہیں پتا مجھے تو شہریار نے کہا تھا کہ وہ سیدھا گھر جائیں گے لیکن وہ جا کہاں سکتا ہے تم اس کا نمبر ٹرائے کرو بار بار اب یہاں پریشان نہ ہو اور ڈرائیور گاڑی تیز سے الاؤ اور ان پر نظر رکھو جیسے گاڑی نظر آتی ہے میں فوراں بتاؤں ٹھیک ہے جیب ہے جیب ہے